ہائی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم ٹو ایک بلکل چھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور ہم ایک نئے دن کا آغاز کریں گے اور ابھی میں اس وقت نکلی ہوں اپنے گھر سے آچھا راستے میں ہوں اور جا رہی ہوں میں آج پھر سے ہمارا پنڈی کا ٹور ہے اور یار سچ پوچھو نا تو پنڈی کی ڈرائیو مجھے اتنا اوکھا کام لگتا ہے کو کیا ہی بتاؤں لیکن ماما کو کچھ کام تھا اور بس انہی کو کام ہوتا ہے اور یہی ہر ٹائم مجھے لے کر جا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوتا ہے مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں پنڈی لے جو پنڈی لے جو اسلامباد کے شیفٹ ہو گئے لیکن یہ پنڈی کو نہیں چھوڑتی ہیں تو پھر ہم لوگا پنڈی جا رہی ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہم نے ماما شاپنگ کرنی ہے کوئی ہمارے فیملی میں ایک شادی بھی آ رہی ہے پھر ہی کنفرم نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے تیار ہونے کا بڑا دل کر رہی ہے سمجھ رہو تیار ہوں اپنی پکچرز میں سوب لیٹسی اب بھی تو ہم لوگ بس جا رہے ہیں تو مینی ماما کے گھر جانا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس بائک والے کو دے سالے کو بھم سے اڑا دوں گا گالی دینے کا میرا دل کرتا یہ پتہ نہیں کیوں ہے بھئی ہم میرے ہاتھ میں یہ بات آئے نا تو میں تو بائکس کو پکا بین کر دوں گائز بائکس تو ہونے ہی نہیں چاہیے بلکل بھی سو سارا میرا موڈ کا ستیہ ناز کرتے تھے بائکس والے جب دیکھو نا یار یہ بائکس والے بیچ میں آجا اور ڈرائیو کرنے کے ٹائم پر یوں نو ڈرائیو پر کونسنٹریٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہم معلوم ہے ترے باپ کو وہاں سے کہا چل سو میں ابھی گاری چلاؤں گی اور وہاں پر پہنچ کر آپ لوگوں سے ملوں گی سو گائز یہاں پر ہم فائنلی پہنچ گئے تھے راول پنڈی کی مشہور مارکٹ جس کا نام ہے کمرشل مارکٹ جو لوگ پنڈی میں رہتے ہیں اور جن کو کمرشل مارکٹ کا پتہ ہے they must know about that سو یہاں پر یہ کیجول سی رینجم سی ایک شاپ تھی جہاں پر ہم لوگ گئے تھے بس ایم ہی گئے تھے ماما نے اور اس نے بیا نے کچھ سوٹس دیکھنے تھے یا پتہ نہیں کیا دیکھنا تھا بٹ ہم لوگ چلے گئے اور بس ہم لوگ دیکھتے رہے بن سعید کے سوٹ کلیکشن تھی ان لوگوں کے پاس اور اچھے سوٹس تھے ریزنیبل بھی تھے بٹ کچھ بھی نہیں لیا ہم لوگوں نے اور ہم لوگ ایسے ہی واپس آگئے کیونکہ کچھ پسند نہیں آیا سو یہاں پر انہوں نے چکن کاری کے اپنی کلیکشن دکھائی تھی جس میں مرون اور یہ بلیو کلر was looking so pretty گائز بٹ ان میں سے بھی ہم نے کوئی نہیں لیا کیونکہ میری ماما کو چکن کاری کا کلر پسند آیا بٹ ڈیزائن پسند نہیں آیا سو کیا کر سکتے تھے نہیں لیا تو بس ہم لوگ ایسے ہی آج تو ونڈو شاپنگ ہی کرتے رہے ہیں یار سچ پوچھو تو پھر یہ اس کے سامنے والی ایک شاپ تھی پتہ نہیں کیا نام تھا اس شاپ پر اچھے فینسی کلیکشن بھی تھی اور دوسری کلیکشن بھی تھی بٹ یہاں سے بھی ہم لوگوں نے کچھ نہیں لیا بس ویسے ہی گھومتے رہے دیکھتے رہے ریزنیبل تھی ان سوٹس کی پرائسز لیکن یار مجھے نہیں اچھے لگتے یہ والے سوٹس کیونکہ نا ان کی سٹچنگ زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے تو وہی آپ اچھا کپڑا لے کر وہ کیا کہتے ہیں کہ سستہ روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار تو پھر آپ اچھا فیبرک لیں اور اچھی اس میں آپ لوگ پرچیزنگ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے کہ وہ کپڑا آپ کا دیر تک چلتا تو ہے پھر یہ ایک اور رینڈم سے شاپ تھی لائم لائٹ کے بکو ساتھ ہی تو یہ کوئی نئی ہمیں نظر آئی تھی تو ہم اس میں بھی گھز گئے اور اہم ہی ہم نے دیکھ لیا پھر ہم آگئے فائنلی لائم لائٹ پہ جہاں سے میں نے ایک بہت خوبصورت اپنے لئے شرٹ پرچیز کی بگوست لائم لائٹ is my most 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 موسٹر فیورٹ برینڈ یار اس کی برینڈ کی سب سے اچھی بات بتاؤں کیا ہے کہ ان میں کوئی نا وہ نہیں ہے ایگو نہیں ہے جیسے باقی برینڈز میں جو ویڈیو آلاو نہیں ہے وانر بھی بنتے ہو کیامرہ نیچے کلنے ویڈیو آلاو نہیں ہے تو یہ لائم لائٹ جو ہے نا یہ ویڈیوز آلاو کرتا ہے اور آپ ویڈاو کر سکتے ہیں سو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے گائز پھر چیز ہے نا یہاں پہ تھی بڑی گرمی تو میں اور بیا پی رہے تھے پائن ایپل کا جوز گرمی کا سیزن ہے جوز تو چاہیے ہی ہوتا ہے سو ہم نے یہاں سے لیا جوز اس کے بعد مجھے جانا تھا فارمیسی اپنی موسٹ فیورٹ فارمیسی جو کہ کمرشل مارکٹ میں ہی موجود ہے جس کا نام ہے ایم ایم فارمیسی تو وہاں پر سے میں نے واکس لینی تھی میرا ایک مویسٹرائزر جو میں آپ لوگوں کو بتاتی رہتی ہوں ہائیڈرو کیئر میڈیکیٹڈ مویسٹرائزر فارمیسی سے ملتا ہے تو وہ مجھے پرچیز کرنا تھا ختم ہوا ہوا تھا تو بس میں اچھا سو گائز پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے ایک بہت بری خبر کہ عمران خان صاحب کو آریسٹ کر لیا گیا ہے یہ بہت تشویشناک ہے بہت برا ہوا ہے یہ اور یار ہم پی ٹی آئی کے اس غم میں اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں اب مسئلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی اس جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی میں اس کی وجہ سے روڈز بلوک ہو چکے تھے اور ہمیں بہت ڈیفکلٹی ہوئی یار یہاں سے گاڑیاں مل رہی تھی کوئی کیا ہو رہا تھا کوئی سمجھ رہی رہا تھا فیضباد بلوک ہو چکا تھا کیونکہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو ہم لوگ تھانگ گاڑ تھانگ گاڑ لکی لی پنڈی سے جلدی نکل آئے تھے اسلامباد کے لئے ورنہ ہم نے بھی پھس جانا تھا سو یار یہ بیٹ سین ہو گیا تھا کیونکہ پروٹیسٹ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکے ہوئے تھے عمران خان صاحب کی ارسٹ کی وجہ سے تو یار یہ بہت برا ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف والوں کے لئے بہت بری خبر ہے سو گائز ہم لوگ پھستے پھستے بچ گئے کیونکہ ہم جلدی نکل آئے تھے پنڈی سے ورنہ فیضہ بات آپ لوگوں کو پتے سب سے پہلے بڑاک ہوتے تو یار بس یہ سین